ہلو سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو ایمورس کلاسز آئی ہوپ آپ سب بڑیا ہوں گے اچھے سے ہوں گے ٹھیک سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم ٹینٹھ کا سائنس ڈسکس کر رہے ہیں ٹینٹھ کے سائنس کے چپٹوز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ہم نے بائیولوجی کے چار چپٹوز کو آلریڈی ڈسکس کیا اور ان کے موشٹ ایمپورٹنٹ کوسٹنز کو ڈسکس کیا آج جو ہمارا لاسٹ چپٹر ہے بائیولوجی کا کلاس ٹینٹھ کا that is our environment اس کو ہم پڑتے ہیں اس کے موشٹ ایمپورٹنٹ کوسٹنز کون بنتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ابھی کے لئے میں ٹیکسٹ میں ہی چلتا ہوں like that کہ اگر اس میں کیا ہے اس کی مارکر ڈسٹویبیشن میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ہے اس میں ٹوٹل چار مارکس آنے والے ہیں دو مارک کا ایک کوسٹن آنے والے ہیں اور ایک مارک کے دو کوسٹنز ایک مارک کے دو کوسٹنز ایک مارک کے دو کوسٹنز اور دو مارک کا ایک دو مارک کا ایک ٹیک ہے مطلب چھوٹے کوسٹنز یہ آنے والے ہیں اوبجیکٹو میں کیا بن سکتا ہے like that کہ ڈی ڈی ٹی کی فل فارم ٹیک ہے یہ آپ نے لکھنا ہے ڈائیکلورو ڈائی فینرل ٹرائیکلورو ایتھین ٹیک ہے ڈی ڈی ٹی کی فل فارم آ سکتی ہے ٹیک ہے یا آ سکتا ہے write one example biodegradable substance ٹیک ہے non biodegradable substance ٹیک ہے یہ میں ایک نمبر کے اوبجیکٹوز کو آپ کو بتا سکتا ہوں یا آ سکتا ہے which among the following is the natural ecosystem objective آ سکتا ہے multiple choice question which among the following is the aquatic ecosystem جس میں کی یہ ایکزامپلز ہیں مہرائن کے یہ ہے فریش کا تیرسٹریل ایکو سسٹم کی یہ ایکزامپل ہے man made ecosystem کی یہ ایکزامپل ہے اس پر اوبجیکٹو بن سکتا ہے ٹیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور کیا میں یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ تھوڑا بہت تیکسٹ میں سے بھی بتاتا جاؤں گا ٹیک ہے یا آ سکتا ہے آپ کو ٹیک ہے یہ بات بھی یہ اوبجیکٹو بھی آ سکتا ہے کہ green plant جو ہوتے ہیں یہ sunlight کے کتنے percent light کو capture کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے green plant capture one percent of the sunlight fall on their leaves یعنی جو plants green plants ہوتے ہیں ان کے leaves پر جو sunlight پڑتی ہے اس کا ایک percent یہ کیا کرتے ہیں capture ٹیک ہے یہ بھی آ سکتا ہے ٹیک ہے یعنی energy transport from one tropic level to another tropic level کی اور 10 percent energy transfer ہوتی ہے like that کہ اگر مان لو کہ میں نیچے سے ہی لکھتا ہوں energy کا جو pyramid ہوتا ہے وہ operate ہوتا ہے ٹیک ہے وہ operate ہوتا ہے اگر میں دیکھوں گا یہاں پر producers اگر مان لو کہ ان میں thousand kilojoule energy ہے تو یہ primary consumer میں کتنی energy transfer کرے گا 10 percent 10 percent of 1000 kilojoule is 100 kilojoule پھر جب primary consumer سے secondary consumer میں energy transfer ہوگی تو اس کا 10 percent 100 kilojoule کا 10 percent کتنا ہوا 10 kilojoule ان میں پہنچ جائے گا پھر یہاں سے اوپر یعنی tertiary consumer میں 10 percent کا 10 percent چلا جائے گا یعنی ایک kilojoule یہ کہتا ہے 10 percent لا اس پر بھی object بن سکتا ہے یا define 10 percent لا دو مارک کا بھی آ سکتا ہے ٹیک ہے biomagnification important topic ہے یہ آ سکتا ہے biomagnification کا کیا مطلب ہے یہ مان لو کہ یہ grass ہے ٹیک ہے یہ ہے deer یہ ہے lion یہ ہے producer primary consumer secondary consumer اگر ddt ddt chemical substance ہے جو میں نے بتایا ٹیک ہے dichloro di phenyl trichloro اگر مان لو grass میں یہ 10 ppm ہے کیا ہے 10 ppm تو جو primary consumer ہوگا اس میں یہ ddt کی concentration زیادہ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں biomagnification magnify ہونا زیادہ ہو جانا ٹیک ہے اگر ہم دیکھیں گے deer میں یہ ہوگا 200 ppm لگ بگ ٹیک ہے lion میں ہوگا 5000 ppm یہ exact values نہیں ہے یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے اگر مان لو یہ producer ہے یہ ہے primary consumer یہ ہے secondary consumer ٹیک ہے پیناج کام نہیں کر رہا ہے ٹیک سی sorry for that اگر مان لو اگر مان لو اس میں chemical substances یا یہ جو harum full chemicals ہے ان کی concentration ہے 10 کیا ہے 10 تو جو یہ primary consumer ہوگا یہ کیا میں اس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں یہ مان لو یہ ہے producer کیا ہے producers ٹیک ہے یہ ہے producers ٹیک ہے consumers نے جب ان کو کھایا ٹیک ہے اس میں تھا for example 10 ppm 10 ppm ڈی ڈی ٹی اب جب بہت ساروں کو کھائے گا primary consumer بہت سارے leaves کو بہت سارے plants کو کھائے گا تو اس میں جو concentration ہے وہ 10 ppm سے زیادہ ہوگی مان لو 100 ppm اب مان لو یہ primary consumer ڈیر ہے کیا ہے ڈیر ہے اب جو line ہے یہ بہت سارے ڈیر اس کو کھائے گا اس کا مطلب یہ 100 ppm نہیں رہے گا line میں یہ ہوگا for example 200 ppm اس کا مطلب کیا ہے جب ایک tropic level سے دوسرے tropic level میں جاتے ہیں تو جو chemical substances ہوتے ہیں harmful substances ہوتے ہیں وہ بھڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر energy میں 10% ہی چلا جاتا تھا لیکن یہ زیادہ ہی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں bio magnification یہ آسکتا ہے food web and rather diagram of the food web یا food chain rather diagram of the food chain میں آپ کو سیدھے بتاتا ہوں کیا کیا آتا ہے ٹھیک ہے for example یہ آسکتا ہے what is depletion یعنی depletion of ozone layer یا یہ نہیں تو ozone hole آئے گا کیا آئے گا ozone hole ozone hole کسے ہم کہتے ہیں ozone hole کا مطلب کیا ہے thinning آپ تو جو ozone layer ہوتی ہے جب اس کی thickness کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جب اس کی thickness hole is not the hole میں نے بہت بار بولا ہے کہ ozone hole کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ozone layer میں hole ہے نہیں ozone layer مان لو یہ اس طرح تھی ozone layer ٹھیک ہے اس طرح ہے ozone layer اگر آپ دیکھو گے یہاں پر یہ thin ہو گئی ہے یہ لیئر this thinning آپ دل ozone layer is called ozone hole ٹھیک ہے یہ آپ نے بتانا ہے یا ozone layer کی thickness کس unit میں ہم major کرتے ہیں dobson unit dobson unit اگر آپ نے نہیں پڑا ہوگا تو dobson unit میں ہم thickness dobson unit ہے dobson unit اس میں ہم thickness ozone layer کو major کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی کیا question بن سکتے ہے like that یہ ہے نا یہاں پر گار build disposal for example open dumping ہم کرتے ہیں land filling ہم کرتے composting recycling reuse اس سے ہم non biodegradable substances کو کیا کرتے ہے separate کرتے ہے ٹھیک ہے اگر ہم questions کے اور جائیں define biomagnification ابھی میں نے بتایا biomagnification کیا ہوتا ہے پھل فارم آ سکتی ہے like cfc chloro floro carbon unep united nation environment program یا ddt dichloro diphener trichloro ethyen یہ آسکتا ہے ایک مارکہ ozone hole define کیجئے ٹھیک ہے biodegradable یعنی ان میں سے کون ہے biodegradable کون ہے non biodegradable plastic cups ہے non biodegradable cow dang ہے biodegradable aluminium file ہے non biodegradable cotton ہے biodegradable ٹھیک ہے food web یا food chain نہ سکتا ہے define ecosystem ecosystem is the system in which all the biotic and the biotic components interact with each other difference between biodegradable and non biodegradable waste is important ٹھیک ہے یہ والا important نہیں ہے کیونکہ cbsc کی level کا ہے ڈراد energy pyramid یعنی important نہیں ہے اوپر والا یعنی energy pyramid دکھائیے جو میں نے اوپر دکھایا تھا اس مطلب وہاں پر جو بنا ہے وہی بنانا ہے پھر شو کرنا ہے کہ energy transfer ہوتی ہے 10% لاکھ کے حساب سے وہ بنانا ہے اور وہاں پر لکھنا ہے تھوڑا بہت کے energy transfer from one drop 10% energy transfer ہوتی ہے ٹھیک ہے میں pdf share کروں گا telegram میں پھر اس pdf کو دیکھ کیا یہ ہے advantage over plastic cups یہ biodegradable یہ non biodegradable تو یہ environment pollution نہیں کریں گے یہ advantage ہے ٹھیک ہے کس طرح ہم waste disposal کے problem کو reduce کا سکتے وہی paper recycling ٹھیک ہے reuse ٹھیک ہے یہ dumping ٹھیک ہے what is the role of decomposers very 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 important what is the role of decomposers in ecosystem system یہ environmental recycling میں help کرتا ہے یہ environmental pollution سے بچاتا ہے بہت سارے چیزیں ہیں آپ دیکھ لینا two ways in which non biodegradable substance will affect the environment very important non biodegradable substances کی ان دو طریقوں سے environment کو effect کرتے ہے environment pollution ٹھیک ہے یہ سب لکھنا ہے tropic levels کن کو ہم کہتے ہے تو فوڈ چین بنائی ہے ٹھیک ہے tropic levels کا دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ producers consumers primary consumers secondary consumers tertiary consumers decomposers ان کو دکھانا ہے what will happen if we kill all the اگر ہم ایک tropic level کے organisms کو سب کو ماریں گے تو یہ پورا جو فوڈ چین یا فوڈ ویب ہے یہ disturb ہوگا تو جو اوپر کے والے آرگنیزمز ہوں گے وہ سروائیو نہیں کریں کہ انوارمنٹ انسٹیبل ہو جائے گا یہاں پر سٹیبل نہیں رہے گا بہت سارے سپیشیز مار جائیں گے بہت سارے ٹراپک لیولز بھی ختم ہو جائیں گے تو ان میں سے میں مجھے بتائی دیکھیں یہ اچھا کوششن مجھے لگا کیونکہ یہاں پر لکھا ہے گراس گراس ہو پر اور فراغ یہ پھوڑ چین ہے دوسری ہے ویٹ ریٹ سنیک اور ہاک یہاں پر کہا گیا ہے کہ لاشت والے جو دو ہے اس میں ہے فراغ اس میں ہے ہاک تو یہاں پر کہا گیا کن دو میں سب سے زیادہ انرجی ہوگی یعنی کس کو سب سے زیادہ انرجی ملے گی تین پرسنٹ لاکے سے اگر مان لو اس میں تھے ہنڈرڈ جول ہنڈرڈ کلو جول اس میں کتنے پہنچ جائیں گے تین اس میں کتنا پہنچ جائے گا ون اگر یہاں پر اسی طرح کریں گے اس میں ہنڈرڈ ٹھیک ہے اس میں کتنا ہو جائے گا ٹین ٹھیک ہے اگر ہم سنیک میں دیکھیں گے سنیک میں ون تو ون کا ٹین پرسنٹ ہاک میں چلا جائے گا یعنی زیرو پوائنٹ ون کلو جول ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں گے کس میں زیادہ انرجی پہنچ جائے گی کس کنزومر کو زیادہ انرجی ایویلیبل ہوگی فراگ کو کم ہوگی کیونکہ اس میں چار لیول آ رہے اس میں تین ہی ایک ایک پرسنٹ یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ اتنا چپٹر ہے لیکن اس میں صرف چار مارک چوٹل آنے ہے چار مارک چوٹل آنے ہے دو مارک کا ایک چن آنے والا ہے اور اوبجکٹو آنے والے ہے دو تو ان چوٹن کو دیکھ لیے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکس چپٹر میں تب تک کے لیے اوکے بھائی